کہ پی ڈی ایم کی سرکار پری الیکشن سے ہوئی فرار اور آج عدالت سے ہوئی فرار عدالت کے اندر آتے ہیں اور ایک موقف پیش کرتے ہیں اور باہر آ کر دوسرا نکتہ نظر اجاگر کرتے ہیں آج واضح ہو گیا کہ پی ڈی ایم کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور پوری قوم نے دیکھا کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف اور مولانا فضل الرمان کی جے یو آئی ایک طرف انہوں نے آنے سے انکار کیا بلاول زرداری صاحب کا ڈی آئی خان کا جو دورہ تھا بظاہر وہ بھی ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوا اور ان کو قائل کرنے میں لگتا ہے وہ ناکام رہے اور پی ڈی ایم کے اختلافات آج کھل کر پوری قوم کے سامنے آ گئے فاضل دالت نے اگلی ہیرنگ کا تائین کر دیا ہے اور ستائیس ایپرل کی اگلی تاریخ ہے ہمیں لگتا ہے آج کی سارے انٹریکشن کو دیکھتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کی سرکار جو وے فورڈ ہے اس پر مکمل طور پر کنفیوزڈ ہے ایک طرف انہوں نے کھڑے وقت کہا کہ ہم فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں ہم عدالت کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک دن اگر انتخابات ہو جائیں تو یہ ان کی ترجیح ہے مذاکرات کیوں نے دعوت دی اور تحریک انصاف نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا اور جو کچھ جو گفتگو مولانا فضلرمان صاحب نے کی ہے عدالت کے بارے میں وہ میری نظر میں اتنی قداور شخصیت کو نہیں کرنی چاہیے یہ عدالتوں کا احترام ہم پر لازم ہے تحریک انصاف نے آج ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ ہم آئین کی پاس تاری کرتے ہیں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم عوام کو اس مشکل سے نکالنے میں سنجیدہ ہیں آج قوم نے دیکھا کہ سنجیدہ اناصر کہاں کھڑا ہے اور غیر سنجیدہ سوچ کہاں کھڑی ہے شکریہ جی ہمارا تو موقف یہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک فیصلہ ہو چکا ہے چودہ میگ کی جو تاریخ سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے جو تاریخ دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے تھی سیپریل کی صدر مملکت نے قبول کی تھی اس میں چودہ دن کا جو اضافہ ہوا وہ صرف اس لیے ہوا کہ لے تولال سے کام لیا گیا ایک عدالتی کاروائی دوبارہ کرنا پڑی اس لیے آج جو تاریخ مقرر ہے آج دن تک اور یہ عدالت نے بھی آیادہ کیا کہ ہمارا چودہ میہ کا جو فیصلہ ہے جو حکم ہے وہ قائم ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے الیکشن اسی دن ہوں گے لیکن اس سے پہلے اگر سیاسی جماعتیں کوئی راستہ نکال سکتی ہیں تو ہمیں آ کر بتائیں اور وہ راستہ کوئی پنچائتی راستہ نہیں ہوگا ہم بڑے واضح ہیں اس حوالے سے کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار نہیں ہو سکتا دو جماعتیں یا دس جماعتیں بیٹھ کر آئین کو نظرانداز نہیں کر سکتی ہمارا موقف یہی تھا جو ہم عدالت کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر کوئی راستہ نکالنا ہے تو اس کو آئین اور قانون میں جگہ دینی ہوگی اس کے لیے اگر کوئی آئینی قانونی ترمیم کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پی ٹی آئے کرنے کے لیے اتیار ہے اپنے ممبران کو نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں پی ٹی آئے جو ہے یہ بلکل ان کے ووٹ ڈلوانے کے لیے اتیار ہے کہ آئین میں ایک تفعہ ترمیم ہو سکے ورنہ آئین کے ساتھ یہ کھلوار نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پنچائیتی فیصلہ نوے دن کی مدد کو بڑھا دے گا تو ہمارا موقف واضح ہے آئینی موقف ہے قانونی موقف ہے اور جمہوری موقف ہے اور اس موقف کا عیادہ ستائیس تاریخ کو دوبارہ انشاءاللہ ہم کریں گے شکریہ